نہیں ہوتی اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے سکتے برائے مربانی بتا دیں جائز ہے کہ نجائز اور دوسرا ختم شریف ختم شریف تو ویسے ہی خود ہی شریف بناوا ہے سال سواب تو ثابت ہے لیکن ختم شریف کے ساتھ نہیں ویسے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں میت کی طرف سے صدقہ کریں رہ گیا نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا تو اس کے بارے میں اہل حدیث کوئی ان کی کوئی زد نہیں ہے اپنی ذاتی وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس سو دس کہ حضرت عمر نے کہا ہے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا ہم تیرے حضور متوجہ ہوتے تھے اپنے نبی کے وسیلے سے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئیں تو حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی وفاعت کے بعد چونکہ اب ڈریکٹ حضور سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو حضرت عمر وسیلے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ رسول اللہ سے دعا کروانا تو وہ قبر پہ تو ممکن نہیں ہے تو پھر حضور کے قریبی ساتھی اور حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے تھے تو یہ جو اہلہ دی اس نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے یہ حضرت عمر کا بھی یہی عقید ہے ورنہ تو وہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ پہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ ان کو ساتھ لے کے آتے تھے اب ہم ان کی قبر پہ آذر ہوئے ان کے صدقے بارش نازل فرما دے دوسری طرف جن لوگوں نے وسیلے کو نبیل اسلام کے جائے سمجھا تو کچھ احادیث ایسی ہیں جس طرح سن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا یہ حدیث صحیح ہے ایک نبینا صحابی جو ہیں وہ عثمان بن ہنیف کے پاس آئے تو عثمان بن ہنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لٹا دے آپ نے فرمایا سبر کر لو تو جنت ہے تو کہتے ہو تو دعا کرتے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں ان کو بتا جنت تو ویسے ہی ہے ان کے لئے تھی واقعی وہ خالی کھولی نہیں تھے جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث قدسی نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے نابینوں کے لئے خوشخبری ہے جنت ملے گی حضور نے کہا غضو کرو دو نفل پڑھوائے اس کے بعد کہا کہ دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں بس یہاں تک دیس بیان کرتے ہیں اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما حضور نے ان کے لئے دعا کی ان کی آنکھیں واپس آگئی تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے دعا کروائی اور وہ دیکھیں دونوں صورتوں میں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے یہ تو وہی عقیدہ ہے جو حضرت عمر کا ہے لیکن اس کی ایک روایت تبرانی میں بھی ہے اور امام تبرانی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں موجم کے اندر تین موجم لکھی ہیں الموجم القبیر الموجم الصغیر اور الموجم الاوسط اور امام تبرانی آپ کو چھوٹے بندے تو نہیں ہیں امام بی حقی کے استاد ہیں امام حاکم امام حاکم کے استاد ہیں امام تبرانی اور تین سو ساٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں شروع کے آئمہ میں سے وہ اس روایت کے آگے ایک اور حصہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص مقروض تھا یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا کوئی حاجت تھی وہ حضرت عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان نے اس کی طرف التفات نہیں کیا تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آیا تو انہوں نے کہا تمہیں میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو میں نے نبی الاسلام سے سیکھی ہوئی ہے اور انہوں نے وہی دعا جو انہوں نے اس کو سکھائی آپ حضور کو فوت ہوئے بھی سمجھ لیں کم اس کم بھی پندرہ سال تو گزر چکے ہوں گے حضرت عثمان کے دور میں تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض آئمہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس میں آزر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنائے ہوئے انہوں نے ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے ایک جو انہوں نے خود بنائے ہوئے وہ نہ ہو تو کوئی کر لیتا ہے تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے